آج کے دن جب دیش دنیا میں کرسماس کی رونک ہے تو وہیں پربو عیسیٰ مسیح کا جنمستان بیتھنام پوری طرح سونا نظر آ رہا ہے اسرائیل حماس یدھ کے سائے نے بیتلہم کو گھیرہ ہوا ہے اس یدھ کو کل اسی دن پورے ہو جائیں گے لیکن اس کا انت نظر نہیں آ رہا اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں ایک عجیب سا سنناٹا پورے بیتلہم کے ماحول کو جیسے چیر رہا ہے غازہ پر اسرائیلی حملوں کے بیرود میں اور فلسطین کے ساتھ ایک جھٹتا دکھاتے ہوئے بیتلہم کے لوگوں نے اس بار کرسماس نہ مانانے کا فیصلہ کیا ہے یہاں نہ کوئی رونک ہے نہ روشنی نہ کرسماس ٹری ہے نہ کرسماس کیرل سنائی دی رہے ہیں وہ بھی تب جب بیتلہم دنیا کے عیسائیوں کے لیے سب سے پویتر تیر ستھان مانا جاتا ہے لیکن اس سال اس شہر نے فلسطین کے سمرتھن میں اپنا سب سے بڑا تیوہار نہ بنانے کا فیصلہ کیا اس موقع پر ایسی جھانکیاں بنائی گئی ہیں جو غازہ پر اسرائیل کے حملوں کی تراصدی کو چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ حملہ بند ہونا چاہیے یہ مانوتا پر اتیاجار ہے اس بھی سوموار کو ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کے حملے ہوئے کرسماس کا دن نے یہاں کے جینن ریفیوجی کیمپ پر حملے سے شروع ہوا اور اس کے بعد کئی گرفتاریاں ہوئیں اسرائیل کے حملوں کا اصلی نشانہ غازہ ہے غازہ کے سواست ویبھاق کے مطابق وہاں اب تک کے حملوں میں بیس ہزار سے زیادہ عام لوگ مارے جا چکے ہیں ان میں سے ادھکتر مہلائیں اور بچے ہیں ان حملوں سے وہ بھی نہیں بچے ہیں جو ان حملوں کی خبر دنیا کو دینے کے لیے ید کے اس میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں سات اکتوبر کو حماس کے حملے میں اپنے بارہ سو لوگوں کے مارے جانے اور دو سو چالیس لوگوں کے اگوا کیے جانے کے بعد سے اسرائیل نے غازہ میں جو جوابی کارروائی شروع کی اس میں مرنے والے پترکاروں کی سنکھیا اب سو ہو چکی ہے یہ خبر غازہ کے میڈیا آفیس کے مطابق ہے اس کے مطابق شزایہ علاقے میں اسرائیل کے ہوائی حملے میں محمد ابو حویدی نام کا ایک پترکار مارا گیا یہ سو ہوا پترکار تھا اس یدھ میں اب تک مارے جانے والا قریب ایک ہزار پترکار یدھ شروع ہونے سے پہلے غازہ پٹی علاقے میں موجود تھے لیکن اس کے دس فیصد یعنی سو کی اب تک موت ہو چکی ہے ان میں سے ادھکتر غازہ کے ہی رہنے والے ہیں یہی نہیں ان کے پریواروں کے لوگ دوست سب ان حملوں کے شکاہ ہوئے ہیں سو کا یہ آنکڑا غازہ کے میڈیا آفیس کا ہے جس کی الگ سے پوشٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن ایک اور ایجنسی The Committee to Protect Journalist CPJ کے مطابق کم سے کم انہتر پترکار تو اب تک مارے ہی جا چکے ہیں تین لاپتہ ہیں اور بیس پترکار گرفتار پورے ہیں غازہ پر اسرائیل کے حملے کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سات اکٹوبر سے اب تک غازہ کی ایک فیصدی آبادی یدھ میں ماری جا چکی ہے رہ ویوار کو ہی اسرائیل کے ایک حملے میں ستر لوگوں کی موت ہو گئی یہ تصویریں اس مہا ترہ سدی کی گواہ ہیں غازہ کی آبادی قریب 23 لاکھ تھی جس میں سے 20 ہزار سے زیادہ کی موت اب تک ہو چکی ہے یہی نہیں 54 ہزار سے زیادہ لوگ گمبیر طور پر گھائل ہیں اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ مرنے والوں میں 8 ہزار سے زیادہ ہماس کے لڑاکے ہیں اس یود میں غازہ کی 85 فیصدی آبادی وستاپیت ہو چکی ہے 23 لاکھ لوگوں میں سے 19 لاکھ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر شرن لینے کو مجبور ہے ہزاروں لوگوں کے گھر ہوایی بمباری میں برباد ہو چکے ہیں غازہ کے بڑے بڑے رہائشی علاقے آج بھتھا علاقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں جہاں بموں کی آواز اور ٹوٹی ہوئی عمارتوں کی تصویروں کے علاوہ کچھ سنائی دکھائی نہیں دیتا اسرائیل کی سینہ نے پہلے اتری غازہ خالی کر آ کر لوگوں کو دکشنی غازہ کی اور بھیجا اور اب دکشنی غازہ کے تمام علاقوں میں بھی اسرائیل کے ہوایی حملے لگاتار چالی ہیں سویونکتراش نے بیتے گروار کو جاری ایک ریپورٹ میں کہا کہ غازہ کی آدھی سے زیادہ آبادی ان دنوں بھکمری کی شکار ہے لوگوں کو کھانا پانی نہیں مل رہا ضرورت کی چیزیں بھی بلکل نہیں ہیں ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ غازہ کے ناگرکوں کو حملوں سے بچانے کے لیے وہ سبھی ضروری احتیاط برک رہا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس جان بوجھ کا بھیڑ بھرے علاقوں میں گھستا ہے وہاں جوابی حملوں میں لگا ہوا ہے وہاں سے اسرائیل پر جوابی حملے کر رہا ہے اور ایسے میں اسرائیل کو بھی ایسے کئی علاقوں پر بمباری کرنے پڑ رہی ہے ادھر اسرائیل کے سب سے خاص سہیوگی امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن لگاتار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملوں میں ناگرکوں کی زندگی بچانا بہت ضروری ہے بیتے شانیوار کو اس سلسلے میں جو بائیڈن نے اسرائیل کے پردھار منطری سے فون پر بات بھی کی اس یدھ کے شکار صرف غازہ کے ہی لوگ نہیں ہیں بلکہ خود اسرائیل بھی اس کا بڑا شکار ہو اسے اس یدھ کی بھیانک کیمت چکانی پڑ رہی ہے اب تک حماس کی جوابی کا روائی میں اسرائیل کے 154 سینکوں کی موت ہو چکی ہے ان میں سے پندرہ کی موت تو بیتے شکروار کے بعد سے ہی ہوئی شانیوار کا دن اسرائیل کی اس سینہ کے لیے سب سے خطرنات دل رہا ہے لیکن اسرائیل کے پردھان منطری بینیامین نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ ان کے پاس لڑتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وہ حماس کو ختم کیے بینا یہ یدھ بند نہیں کریں گے اس بیچ اسرائیل میں بینیامین نیتنیاہو پر بھی اس تیفے کا دباؤ لگاتار بڑھ رہا ہے لوگ ان سے ناراض ہیں اس بیچ ایک بار یدھو ویرام ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس کے بعد اور اب نئے سیرے سے یدھو ویرام کی کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں مصر میں بیتے ہفتے تازہ بات چیت ہوئی لیکن دونوں ہی پکش کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے مصر نے پرستاو رکھا ہے کہ دو ہفتے کے لیے مانوی آدھار پر یدھو ویرام کیا جائے جسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس دوران ہماس چالیس بندھکوں کو ریہا کرے اور اسرائیل ایک سو بیس فلسطینی خیادیوں کو ریہا کرے ایک نشپکش سنس تھا اس کی نگرانی کرے اور اس کے بعد مانوی راہت اور پنر نرمان کی اوٹ دھیان دیا جائے لیکن ابھی اس پرستاو پر ایک رائے نہیں بن پائی ہے یہ یدھ پوری دنیا پر اپنے طریقے سے گمبھیر اثر ڈال رہا ہے